سپرائر دیکھنے میں آتا ہے کہ گرڈل بیٹل کے ساتھ میں علیا بھی لگی ہے تو کیا کیا جائے اب علیا پتیوں کے اوپر رہتی ہیں اس کے لیے جاہر سی بات ہے ان کے لیے سمپرک وش کانٹیکٹ انسیکٹی سائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور چونکہ گرڈل بیٹل کے علی اس کا انڈا یہ سب اندر رہتے ہیں تنے کے اندر رہتے ہیں اس کے لیے دوائی وہاں تک پہنچنے کے لیے سسٹمیک انسیکٹی سائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس میں دو ایسے انسیکٹی سائٹ ہیں جن میں دونوں تہہی کی دوائیاں مشریت ہیں پورو مشریت ہیں آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ایک ہے دوائی جس میں بیٹا سائف لوتھرین کانٹیکٹ انسیکٹی سائٹ ہے اور امیڈا کلوپٹ سسٹمیک انسیکٹی سائٹ ہے دوسری دوائی ہے جس میں لیمڈا سائف لوتھرین کانٹیکٹ انسیکٹی سائٹ ہے اور تھائیمیترقسم سسٹمک انسیکٹسائیڈ ہے تو ان کو بھی اگر آپ اس پر کریں گے تو اللیوں کے ساتھ ساتھ گرڈل بیٹل کی بھی سمسیا سے چھٹکارہ مل سکتا ہے کسان بھائیوں ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا گرڈل بیٹل کی لائف سائیکل کے بارے میں اس کے جیون چکر کے بارے میں کہ اگر آپ نے سمجھ رہتے ان کا اپچار نہیں کیا تو اس کی اللی بڑھتے بڑھتے پتی کی ڈنٹھل سے ہوتے ہوئے شاکھا سے ہوتے ہوئے اس کے مکھے تنے تک پہنچ جاتی ہے اور یہ پورے بھاگ کو کھوکلا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جیسے جیسے نیچے جاتی ہے اوپر کا بھاگ پوری طرح سے سوک جاتا ہے اور جب یہ زمین سے قریب قریب چار پانچ انچ اوپر رہ جاتی ہے تو پودھے کو اندر یہ اندر بیٹھے بیٹھے کو کٹ دیتی ہے تو جہاں سے کٹتی ہے اس کے اوپر جتنی بھی پھلیاں لگی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی ہیں وہ آپ کے اتپادن میں نہیں آتی ہیں وہ اتپادن کم ہو جاتا ہے آپ کا اور تنے کا وہ بھاگ جو زمین میں لگا ہوا ہے اس میں اللی چھپی رہتی ہے اور پھر سے اپنے شریر کی لمبائی کے برابر ایک ٹکڑا تنے کا کاٹتی ہے اور تنے کے اس ٹکڑے کو دونوں طرف سے بند کر دیتی ہے اس کا مطلب ایک اپنا سرکشہ کوج بنا لیتی ہے وہ اور اس سرکشہ کوج میں وہ اگلے سال تک پڑی رہتی ہے سوہب ان کی کٹائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں اگلی فصل کے تیاری کرتے ہیں تو یہ مٹی پلٹنے کے ساتھ میں زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ اگلے ورش تک سوشپتہ وستہ میں رہتی ہے اگلے ورش پھر جب بارش ہوتی ہے تب اس کا پیوپا بنتا ہے اور اس میں سے ویسک پھر سے نکل کے آ جاتا ہے تو یہ جو جیونچکرم میں نے بتایا اس کی جان کر یہ آپ کو اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کا سمجھ رہتے ہم نے اچت نیانترن نہیں کیا تو یہ کٹائی سے پہلے ہی کٹائی کر دیتی ہے اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ آنکلن کیا گیا ہے کہ اگر گرڈل بیٹل کا اچت اپائے نہیں کیا گیا تو اس سے اٹھاون سے ساٹھ پرتیشت تک اپج میں کمی آ سکتی ہے تو کسان بھائیو میرا نیویدن یہی ہے کہ آپ گرڈل بیٹل جیسے ایک کٹھن کیٹ کو اچت نیانترن کریں اس کا اچت دوائیوں کے ساتھ نیانترن کریں یا جو بھی ویدیاں بھی میں نے بتائی ہیں ان کے ساتھ میں نیانترن کریں اور اپنی سوہبین میں ہونے والی ہانی کو بچائیں اور اچھا اتبالن لینے کے لیے اگر سر ہوں دھنیوار